اسلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر نادر علی بٹی آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر بٹی ہیلڈ کیئر نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں چلیں دیکھتے ہیں آج کا موضوع کیا ہے آج کا موضوع ہے گردے اور مسانے کی پتھری کا ہمیں بیتے کے لائے تو چلیں اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے رکیفٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئرز ضرور کریں چلیں آگے بڑھتے ہیں گردے اور مسانے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر کے خارج کرتا ہے یہ جو نسکہ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی اچھا نسکہ ہے اور میری پیکٹس میں شامل ہے یہ شدی در کی صورت میں یہی نسکہ آدھے گھنڈے کے وقت سے لے سکتے ہیں آپ ساتھ ہی درد کے لئے دو دوائیں الگ بھی بتائی ہیں میں نے آگے چل کے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں درد ختم ہو جائے دو دن میں تین سے چار بار لے یہ جو دوائی ابھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ مکس اب بنے گا دوائیوں کو مکس کرنا ہے یہ فارمولا ہے اس کو لوڈ کر لیں پہلی دوائی ہے بربری فیلگریف کیوں میں ٹونٹی ایمیل دوسری دوائی ہے ہائیڈرانجیا کیوں میں ٹونٹی ایمیل پریرہ بروہ کیوں میں ٹونٹی ایمیل روبیہ ٹینکٹورم کیوں میں ٹونٹی ایمیل فارس اپریلا کیوں میں ٹونٹی ایمیل کلاپسی برسہ کیوں میں ٹونٹی ایمیل آرٹی کیا یورنٹ کیوں میں ٹونٹی ایمیل سات دوائیاں ہو گئیں یہ ساتوں دوائیاں آپ نے ہم ازم ٹونٹی ایمیل میں نے لکھا ہے لیکن جو بھی آپ کو ملے تو اس کو اس حساب سے ہم ازم لینے کے بعد اس کو آپ مکس کر لینا ہے فار پین منیجمنٹ ایکو نائٹ ٹونٹرڈ میں بیلا دونا ٹونٹرڈ میں یہ الگ الگ دوائیاں آپ لے لیں ان کے ساتھ مکس نہیں کرنی ہے اوپر کی جو دوائیاں میں نے ساتھ دوائیاں بتائی ہیں ان کے ساتھ یہ مکس نہیں کرنی ہے یہ الگ سے ان کا طریقہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں ترقیب استعمال تیس کترے دن میں چار بار لیں عام کیسز میں شدید درد کی صورت میں آدھے گھنڈے کے وقت سے بھی دی جا سکتی ہے جیسے کہ میں نے پیرے بتایا کہ شدید درد ہو تو اس کو آدھے گھنڈے کے وقت کے ساتھ تیس کترے لے سکتے ہیں آدھے گھنڈے کے وقت کے ساتھ اور ساتھ ہی درد کی دوائی جو میں نے دو دوائیاں ایکو نائٹ اور بیڑا ڈونا اس کے دو دو کترے ڈاریک زبان پر ٹپکائیں اس سے بھی شدید درد کی صورت میں آدھے گھنڈے کے وقت سے دیا جا سکتا ہے درد میں کمی آ جائے تو نارمل ڈوز لینا ہے اور ایکو نائٹ اور بیڑا ڈونا کو نہیں لینا پاتھ دوائی میں نے بتائی اس کو آپ نے کچھ ٹائم چلانا ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اشی لگی ہوگی لائک اور شیئر اور سبکرائب ضرور کریں موسیقی